آپ لوگوں نے ایمکی ایم کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ایمکی ایم پہلے ایمکی ایم کا جو وفت ہے وہ لاہور آیا لاہور میں بڑی خوشگپیاں ہوئی بڑا اچھا محول ہوا اس کے بعد آپ لوگ کراچی گئے کراچی جا کے بھلاکات کی یہ آپ لوگ کیوں اتنا اتحاد کرنا جا رہے ہیں ایمکی ایم کے ساتھ کیونکہ ایمکی ایم تو سندھ کی ایک جماعت ہے بلخصوص ان کا فوکس بھی کراچی پر ہے تو آپ لوگوں کا فوکس تو وفاق پر ہے اور پنجاب سے سیٹ نکالیں گے تو وفاق میں جگہ بنے گی تو یہ ایمکی ایم سے ہاتھ ملانے کے لیے اتنی جلدی کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے کہ کراچی جو ہے نا وہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے آبادی کے لحاظ سے دس فیصد پاکستان کے لوگ کراچی میں بستے ہیں یہاں پہ تمام صوبوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہاں پہ پنجاب سے بھی ہیں خیبر پخصوص انخاہ کے بھی ہیں سندھ کے بھی ہیں بلوچستان کے بھی ہیں ایک منی پاکستان ہے اور یہاں پہ تمام پارٹیاں پاپولر ہیں یہ کہنا کہ کیونکہ میں شروع سے ہی کراچی میں رہتا ہوں اگرچہ میں الیکٹر وہاں سے چنجوٹ سے ہوتا ہوں لیکن میرا بزنس اور میرے رہائش ایڈوکیشن کے بعد سے پچھلے ساٹھ سالوں سے کراچی میں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پارٹی کا بوٹ ہے اور یہ اگر ہم الائنس کر رہے ہیں تو ایک دوسری کو فیدہ پہنچ رہا ہے نا دیکھیں ایمکی ایم ایک بہت بڑی جماعت ہے کراچی کی اس میں انہوں نے جو بوٹس لیتے رہے ہیں اور سیٹیں لیتے رہے ہیں اور پنجاب کی ملسر آپ نے اگر ہاتھ ملانا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے سندھ کی تو آپ نے ہاتھ ملانا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ملا لیتے ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ابھی ملایا ہے نا سترہ مہینے ہم مل کے رہے اور ہمارے وزیر خارجہ تھے بلاول پٹو درداری صاحب اور اتنا اچھے طریقے سے ہم رہے کہ میرے سامنے بلاول پٹو درداری صاحب نے کہا اس وقت قادر مندو خیل بھی وہاں تھے انہوں نے کہا کہ یہ میرے شہباز شریف صاحب پیپلز پارٹی کے لیے زیادہ انہوں نے وزیر آدم جو ہے ان کے قریب ہیں بنسبت نون لیگ کے اس سے اوپر اور کیا اپریسیشن ہو جو انہوں نے سترہ مہینے بعد جو ان کی کیبنٹ میں تھے تو انہوں نے اتنی تعریف کی انہوں نے کہا میرے شہباز شریف صاحب تو بلکل ہمارے وزیر آدم ہیں اب دیکھیں نا یہ ہاتھ ملایا تھا تو ابھی بھی ہمارا چارٹر اپ ڈیموکریسی ہے پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے اور ہم کوئی آج تک آپ نے کنی ہمارے میمبر سے یا کنی ریپریسنٹیٹیو سے پیپلز پارٹی کی ذرا بھی کوئی شکایت ہم نے کی ہم تو یہ چار ہیں لیکھی اس وقت ملک کے جواب آپ کے جو سابق منسٹرز ہیں وہ گاہے بگاہے بولتے رہے قادر مندو خیل صاحب آپ نے گفتگو سنی ہے شیخ صاحب کی شیخ صاحب نے اس بات کا تو مجھے جواب نہیں دیا کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا انسیٹ وہ ایمکی ایم کے ساتھ جانے کو ترجیح دے رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے is it a big threat کیونکہ سندھ میں جو ہے وہ ایک گڑ جو بننے جا رہا ہے against پاکستان پیپلز پارٹی تو اس میں کوئی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے ایمکی ایم کی شکل میں جی ایو آئی فے کی شکل میں یا نون لی کی شکل میں بہت شکریہ جائے کہ پہلی بنیادی بات ہوئی ہے کہ دو ازار اٹھانے میں پیپلز پارٹی کے خلاف گرانڈ ڈیموکرٹک الائنس بن گئی ہے جیڑی کے نام سے اور اس پہ تمام پارٹی موجود تھی اس کے بعد دو ازار اکیس میں میرے زمنی انتخابات میں پیڈی ایم کا کنڈیٹ تھا مفتہ اسماعیل صاحب جس میں این پی جمعیت اور سارے لوگتے اور وہ بھی آپ نے آشر نشر دیکھ لی ہے کہ پیپلز پارٹی کا کردہ کرنڈیٹ میری صورت میں کیسے نکل گیا اور اب ایک بڑا کسی نے چھوڑا تھا کہ سن میں نون لی کا کچھ نہیں ہے پنجاب میں ایم کیوں کو کچھ نہیں ہے تو یہ دونوں کیا کریں گے اپس میں ٹھیک ہے آپ سوال یہ کہ ایم کیوں کے جو لوگ بتا رہے ہیں کہ ایم کیوں ماہ بڑی قوت ہے یا مصطفیٰ کمال صاحب بڑے دعویے کر رہے ہیں کہ ہم نے دو ازار تیرے میں بیس میں سے سترہ سیٹے جی تھی ہے تو اس وقت علتہ حسین سربرائی کر رہے تھے آج یہی مصطفیٰ کمال صاحب تھے جو علتہ حسین صاحب کو گالیاں دے رہے تھے ان کے خلاف برا بلا کہہ رہے تھے لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ عوام آج بھی زیادہ اکثریہ جو علتہ حسین جو گروپ آئے ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ نہیں ہے اور پھر خود مصطفیٰ کمال صاحب کو میں نے زمینی انتخابات میں چھوٹے نمبر پر چھوڑ گیا ہوں تو یہ ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کا اتیاد اور یقینن سیاسی پارٹی آپس میں ڈیسرشن بھی کرتے ہیں آپس میں اتیاد بھی کرتے ہیں اور الیکشن کا دور دورہ ہے اور یقینن سب کو حق ہے اپنا اوٹ مانگنا اپنے پالیسی ہو کرنا لیکن جو آپ کا سوال تھا کہ سن میں ایمکیوم اور نونلی کا اتیاد وہ میں آپ کو دو مثالی ہے مجھے مجھے قادر مندو خیل صاحب مصطفیٰ کمال صاحب نے میرے پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپشن اتنی زیادہ ہے کہ اس کے خلاف جو ہے وہ ہم انٹی پاکستان پیپلز پارٹی سنٹیمنٹ ووٹ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیانیاں مصطفیٰ کمال صاحب نے میرے شو میں بتایا ہے دیگر شوز میں بھی یقینن انہوں نے یہی بات کئی ہوگی اس میں کوئی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور میں یہ شیخ صاحب نے بھی پوچھنا چاہوں گی اس کا ہی زمنی سوال لیکن پہلے آپ جواب دیجئے گا دیکھیں مصطفیٰ کمال صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ کیا باتیں دوہزار اکیس کی زمنی اندخابات میں جو یہ پی ایس بی کا سوربارہ تھا اور خود کانڈیڈیٹ تھا کیا اس نے یہ ساری باتیں نہیں کی ہوگی یقینن یہ ساری باتیں انہیں کی ہے تو پھر کیا ہوا پھر الکے کے لوگوں نے کووٹ کیوں نہیں دیا ہے کیونکہ الکے کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ جو کام کیے ہیں ایمکیوم کا جو دور تھا یا ایمکیوم نے جو کام کیا ہے وہ سب کچھ کے سامنے ہیں میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی زیادہ دور نہیں ہے پیپلز پارٹی کا اگر وہ کرپشن کے الزام لگا رہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے پندرہ سال سنوی حکومت کا الزام لگا رہا ہے لیکن یہ بھول گئے مصطفیٰ کمال صاحب یا ایمکیوم کے دوست کہ اس پندرہ سال میں آدھے ٹینور تو یہ ہمارے ساتھ اتیادی تھی اور پاکستان کے تاریخ میں پہلا گورنر سن کا مصطفیٰ کمال صاحب کی ایمکیوم کی پارٹی کرائے چودہ سال عیسیٰ طلبہ صاحب کی صورت میں تو انہیں نے کیا کام کیے یہ جو بیانیاں ہیں یہ پٹ چکا ہے یہ ایمکیوم کرنی چلنا ہے کوئی اور بیانیاں نکال دے شاید اس کو کوئی دم ہو یہ تو فیلال نہیں چلنے والا ہے شایخ صاحب مجھے بریک کا کاز آ رہا ہے میں بریک سے واپس جب آؤں گی اسی زمن میں ایک سوال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں شایخ صاحب ایمکیوم کی بیانیاں بنا رہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپشن بڑی زیادہ ہے آپ لوگوں نے ایمکیوم کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ بھی اس چیز کو بیک کرتے ہیں یا اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ ہاں جو پیپلز پارٹی ہے اس نے سندھ کو برباد کر دیا ہے اسی لیے ہم نے ایمکیوم کے ساتھ ہاتھ ملایا ہے یا پھر آپ مون لیگ کے کینڈیڈیٹس وہاں پر ایجسٹ کرنا چاہے ہیں جہاں پر ایمکیوم کا گھر ہے دیکھئے میں جہاں تک کرپشن کا سوال ہے نا جی پورے پاکستان میں کرپشن کے ایک انتہا ہے کرپشن کے میری مراد انڈر انوائسنگ ہے رشوت ہے اور سمگلنگ ہے اور یہ یہ جو ٹرانسور اپرائسن ہے ہر قسم کا یہاں پاکستان میں تقریباً نو ہزار ارب روپے کا ہمارا نیکسٹ ایئر کا ٹارگٹ ہے بی آر کا اس میں سے چھ ہزار ارب اور فردر ہم بسور کر سکتے ہیں اس کی کرپشن ہے اور میں یہ بات آج پہلی بار نہیں کہہ رہا چھرو دیکھ کرنا میں نے پورے پاکستان کا سوال نہیں کیا سر شیخ صاحب میں نے سوال کیا سندھ کا جی تو میں سندھ میں تو سندھ میں بہت بڑی کرپشن میں کراچی میں رہتا ہوں یہاں کراچی سب سے بڑا بزنس کا چہر ہے سندھ میں بھی جب سے پاکستان بنایا ہے کرپشن کوئی کسی نے چیک ہی نہیں کیا اسی طرح پنجاب میں بھی کوئی کرپشن ہے کسی جگہ زیادہ کلی جگہ کم ہم سب ہم کو پورے پاکستان میں بہتری کے لیے کام کرنا ہے اور تمام پارٹیوں کو دیکھیں اگر ہم یہ دوسرے سے رنجشیں کرتے رہیں گے یہ جو ترمائل کیا ہے نا پارٹیوں نے اس میں بہت نقصان پہنچا ہے ہمیں پاکستان کے لیے ہم سب کو سوچنا ہے اب آپ کے بعد قادر مند و خیل ہے میرے یہ کولیگ ہیں دوست ہیں میں ان کی کمیٹی میں انہوں نے وہ چیر کر رہے تھے میں میمبر تھا میں نے دیکھا ہے کہ کس محنت کے ساتھ انہوں نے اپنی کمیٹی کو چلایا ہے میرا کہنا یہ ہے کہ ہمارا کسی پارٹی سے کوئی رنجش نہیں ہے یہ جو رنجشیں ہوئی نا پچھلی بار پانچ سال جو چوڑ ڈاکو کی گردان ہوتی رہی پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان اسی نے پہنچا ہے اگر کوئی کسی کو لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی ایسا پرابلم ہے تو ہمیں چاہیے میرے سوال کی تردید کر دیں پھر کہ آپ ایمکی ایم کے اس بیانیاں کے ساتھ نہیں ہیں کہ جو انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بیانیاں بنایا میں سمجھتا ہوں کہ پٹیکولر تمام پارٹیاں ان کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کو کلین کس طرح کرنا ہے ہم نے کرپکن کو ٹھیک کرنا ہے یہ پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے شیخ صاحب آپ نے ابھی بھی تصدیق